جناب اطالیب کا ایک عمل دے دیتا ہوں بس اسی پہ میں مجلس ختم کرتا ہوں جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو کوئی پریشانی ہو آپ دیکھ رہے کہ آپ کا کام نہیں بن رہا اور ایسا لگ رہا کہ مشکل ہے یہ کام کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یاد رکھو کوئی impossible چیز نہیں ہے معصومین کے سامنے ہر چیز possible ہو سکتی وہ تمہارے اوپر ہے کہ how you approach تم کس کا واسطہ دے کے کہاں جا رہے ہیں جناب ابو طالیب کا اتنا بڑا واسطہ ہے اور بی بی خدیجت القبرا کا ساتھ دینا کہ مجھے ایسی لڑکی دے اللہ کہ جس سے جو میری نسل چلے وہ لشکر امام کا سپاہی بنے کبھی کرتے ہو دعا کبھی ہماری دعا ہوتی ہے کہ میری اولاد امام کے لشکر کا سپاہی بنے یہ دعا کرو اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری فیملی میں اللہ برکت کسے دیتا ہے تم گروہ کسا کرتے ہیں اپنی لائف میں اپنی لائف کو چینج کرو یہ سونچو کہ مجھے اپنے امام کو جواب دینا ہے مجھے امام تک جانا ہے جب تمہاری ذہنوں میں یہ بات رہی گی اس کے بعد دیکھنا ہے کہ تمہاری لائف میں چینج کتنا آتا ہے تمہاری زندگی ہی بدا جاتی اتنے واقعات میرے ذہن میں لیکن میرا وقت نکل گیا کہ کیسے جناب ابو تالیب اور بیوی ختیجہ کے واسطے سے لوگوں کی حاجات پورے ہوئی صرف میں سمپل عمل دے رہا جو ایک لڑکا لڑکی عورت مرد سب کر سکتے ہیں سو مرتبہ سلوات کتنی دیر ہو رہی اور عجب کے مہنے میں تو سلوات کا بے انتہا سواب ہے آپ کوئی کچھ بھی نہیں بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلیح علیہ محمد وعالی محمد بس یہ بولو پڑھ کے جناب ابو تالیب کو اور بیوی ختیجہ کو حدیعہ کرو اور جناب ابو تالیب کو بولو آپ اپنے بیٹے کو بول کہ میرا کام کرا دو باپ بولے گا تو علی جیسا بیٹا نہیں کرے گا ماں بولے گی تو بیوی فاطمہ نہیں کریں گی یہ دو کا آپ کے پاس واسطہ ہے اور دونوں شہزاد یہ کونہ ہیں اور میرے مولا کا واسطہ اس سے بڑا کوئی دنیا میں واسطہ نہیں تو کوشش کرو سو مرتبہ اور کیا ہوگا جب تم سلوات کا حدیعہ جناب ابو تالیب اور بیوی ختیجہ تلکبرا کو اور معصومین کو دے گے تو تمہارا ایک رشتہ بنے گا جناب ابو تالیب کے ساتھ دوستو ایک رشتہ بن جائے گا بیٹا کتنا خوش ہوگا کہ کوئی آکے آپ کو بولے پلیز گوڑ سے میری طرف دیں گا آخری حصے پہ اگر کوئی آکے بولے کہ میں نے آپ کے بابا کے لیے سو سلوات پڑے تو میں کتنا خوش ہو جاؤں گا کوئی آکے آپ کو بولے کہ آپ کے باپ کے ماں کے اوپر میں نے ایک دس سلوات پڑی ہے آپ کتنا خوش ہوں گے سونچو علی و فاطمہ کتنا خوش ہوں گے اگر آپ نے ان کے بابا اور ان کی ماں کے لیے سلوات پڑی ہے بی بی کی رضا بی بی کی خوشی آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے اور یہ بھی نہیں آپ گاری میں جارے ٹرین میں جارے بس سے جارے خود ڈرائیف کر رہے خود وک کر رہے آپ پڑھتے ہوئے جاؤ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خبلہ روح ہو پڑھتے ہوئے جاؤ حدیہ کر کے دیکھو آپ ایک دن کر کے دیکھو ایک دن کر کے دیکھو your life will change your life will change تم کو فیل ہوتا ہے کہ ایک رحمت تمہارے اوپر آگی کہ امام علی اور شہزادی کونین کے خوشی اگر مل جائے تو ہماری زندگی میں اور کیا چاہیے ہم کو we don't need anything صرف ان کی خوشی چاہیے ڈعا یہ کرو کہ اللہ ہمیشہ میری مسلم بی بی اور میرا مولا خوش رہے ہم سے زور سے بلے یہ آرامی خوشی مولا اور بی بی کی خوشی کے لیے باواز بلند سلوات پڑھو